پتھرانوں دو دہتے گاؤں کا مطر شدہ جو رام 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 تم ہمارے بھگوان کو پتھر بولتے ہو ہماری گاؤں ماتا ہے گئے تمہاری ماتا ہے تو بیس تمہاری خالہ ہے ہم نے توراں جیت واوے سے گانا ڈلیٹ کروا دیا ابے ڈھکان تم ویڈیو شروع کرو مارے گاڑے جمعیاتے میرا کی کسورہ جو رام 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 تم ہمارے دیش کو کلت بولتے ہو تمہاری شکل ایسے جیسے بیمار بکری بکواس بندکار خچ کی خچ اہاری اونکھنی کے موں والے ویڈیو شروع کر گانا تم ہم نے ڈلیٹ کروا دیا جو بڑا گانا ڈلیٹ کر دیا انتے ہیں سکھ مسلمان آپ اس میں بھائی ہیں تو ہمارے بھائی بن جائیے پلیز آپ تو ہزاروں لوگ اس کو کھا رہے ہیں کس کس کو کس کس سے یہ گانا ڈلیٹ کروا ہوگئے ابھی ڈکان جلی ہوئی روٹی کے موں والے ویڈیو شروع کر ٹائم خوٹی کر رہے خراب خربوزے کے موں والے اسلام دوستو میں محمد مختیار اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں جیسے کہ دوستو آپ کے ٹھٹمان میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو ہم جس ویڈیو پر ریاکشن کرنے والے ہیں سب تو پہلے سکھ بھئیوں کو سسریہ کا تو دوستو جس ویڈیو کے پر ریاکشن کرنے والے تھے اس ویڈیو کا ٹیٹل آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اوریجنل ویڈیو کرنے گا ہمیشہ کی طرح میں نیچے ڈال دوں گا وہاں پہ جا کے آپ اوریجنل ویڈیو بھی دیکھیں اور ان کے چینل پہ ویڈیو سرور کیجئے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کیونکہ آج تو ویڈیو مزے کیونے والے ہیں کیونکہ جس نے گانا لکھا آج اس کا انٹریو سننے والے ہیں کیا یہ بات ہے دوستو زبال تاستر تو تم بھی ٹھہرو تو شروع کرتے ہیں ویڈیو آپ کو انتظار نہیں کرو صرف ہندو کمیونٹی نال جہاں صرف سیکھ کمیونٹی نال جہاں صرف آپ مسلمان کمیونٹی جہاں سارے انہار ہی کنیکٹڈ ہے سارے یوزگار دے سارے ہی پتھر آپ کو اپنے تون دے اپنے تاپ مقصانتے تون دے میرا پوائنٹ ہے کہ جیسے اینے ایموشنل ہیں کہ جتھے سانو لگا دا پی ساڑا راب بیند آجا اے دے چھ ساڑا راب باسدہ اسی انہوں 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 نلے اے دے نال اینہ پیار کردے جیسے ایک پتھر نو بینا پیار رہنے کیوں چھو سانو آجتا کی پھو آنا پھر بندے نو کیوں نہیں دے ساگتے پھر اے دے جتا راب باسدہ آنا پھر جندا بھی آتا گا لو بھی کردے پر ایک سوال ہو رہا کہ جنہاں بیر سنگی جنہاں تسی رنجیت بابا نو ایک گانہ دتا بابا نو بھی ایک دام ایس گانے نے اپیل کیتا چاٹو انہاں نے ہاں کرتی جانت تسی تھوڑا بہتا سوچیا بھی جے کر ایدانی گل ہوئی تا پھر اسی آؤ اتر دینا جان تو انو لگدہ سی بھی ایدانی کو گل پیدا ہو سکتی ہے تو اڈے ناڑ سنگیت کار بھی بیٹھے ہو سکتا بھی تو اڈے ہور ساتھی یا جڑے تو اڈی متر منڈلی بیٹھی ہوگی کسے انو مارا موٹا اس گردے بابت کوئی اگیاں ہویا سی بھی کوئی نا کوئی چکر پہ سکتا کوئی مارا موٹا پاپ ساکے سکے نہیں پہلا ایک گیت پا جی تقریبا میں لائے دا تائی تین سال پہلا لکھیا گیا سی گا پھر ادھو رنجیت پا جی نے لائی بھی گایا سی گا ایک وار گیت پھر ادھو سارے لوگیں اپریشیٹ کیتا سی گا پی ہاں ایک گالہ جیڑی ہے وہ ٹھیک ہے اس سایٹی نو اکھ تھا کٹھے کرن دی گالہ ہے گی ہے پھر ادھو کوئی بیواد یا کوئی کریٹیسیزم سانو فیز نہیں کرنا بیا سانو لگتا سی پھر ایسی 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 بیٹی بن چکی ہے حالانکہ جو میں لکھیا سی گا ادھو میں ایک لائن جرور لکھی پی جی ساتچ باوتا بولیا تے ماچ جانا یودیا وہ یود تو پہ آوے ہی سی گا پی کہیا نو ہو سکتا کہ یہ پوائنٹ سمجھن دے بیچ تھوڑی دیر لگے پر میں پھر کہنا کہ یہ دیکھو ایک تھوڑی اگینس نی تھوڑی حق دی گالیا میکنس نو گینس لگتا وہ دبارہ آو گاڑے نو پڑے سارا پڑے پہلی گال تھا پہلیاں سارے گاڑے نو پڑو پھر انو بچاروں پھر دیکھو کہ یہ ترم دے اوپر میں چھوٹ کیتی ہے جہاں جیڑیاں وندیاں پنیاں ہونیاں انہاں دے اوپر چھوٹ کیتی ہے کتھوں اسی کتھے پہنچ گیاں چندریاں پودیاں اسی گلہ کر دیاں اسی چندریاں اتے پلاٹ کٹنیاں گلہ کر رہے ہیں اسی ہورگ رہے ہیں دیکھ اتے منوکھی وسیبہ لب رہے ہیں پر اسی اینیاں کے گلہ برداشت نہیں کر سکے حالے تک دیکھو منو میں ایک ایتے گال کہنا ہے کہ جہاں پا گرنانک صاحب دے ایک ہندو پروارت جمعے جدو جنیو پاندی گال لائی وہ جنیو ناڑو ناڑو نا دے پروار دی آس تھا بھی چیتا تھا جنیو پاندی گال ہوئی چیتا تھے انہاں نے اس آس تھا تے کوششن کیتا کہ میں پاہتا لینا پر منو یہ دسو پیدہ پوائنٹ کیا سیمیللی آج میں کہنا ہے کہ دیکھو میرا مقصد کسی دی جسو ناڑو یہ کہنا ہے کہ ٹیتا تھوڑی سپیرچول گروہ دی آج گھے میرا صرف اینہاں سپیرچولی تھوڑا جو ٹھیک لگا تھا تھوڑی ایس چیز نہ لڑا تھوڑے مائنڈیو پیس مل دیا اس یہ آپ پانی پیس لی کرو کہنا ہی کہنا پر جدو ہاسی جدو ہاسی گردوارے جاں مندر جاں مسجد جا رہے ہونے ہیں ساڑے ہاتھ سچھوڑا سارا کوشی کر دیں کہوں نے کچھ کو چاڑ آنے کا ختم رہا ہے جو تس ہی میں لے کردے لکھ و لگا زیدہ پینت نکل تھے پانٹا کہ چھوٹا بچہ کے گائند ڈی میں نے ایم کوئی کوئی دے جاؤ یا میرا کوئی خود ہے تو نے کورو لانگ جانیے پکوانو نو خشکا رہا ہے نے ہی راب واسطی ہے تیرے واسطے جانی ہے گا تو اوقی براہ حوں اقوی کوئی ہو جانا ہے تو انہوںوں نے یہ طرح اور جانا کہا آیاں کے نہیں جویں سوشل میڈکے نے اٹھے جیت بابے نے بابت بنا کا باتا ہاں بولیا جا رہیا کہیں دے موں کاڑا کرو لکھر پہیاں دیوانگے ایدانا تو آنو بھی کسی کے سمنا کو سامنا کرنا پہ رہا کہ نہیں حال دکھڑی جی میرا نانو بھی ادھا ہی سیمی ہویا جی بہت فون آئے جی بہت چلو کچھ بھی چنگے بھی ہوندیا ڈیبیٹ دے بھی چلو مسئلہ حال بھی ہو جاندہ جی پر کوش لوگ ہوندیا جیڑے گالی بھی گال تو شروع کر دیا ہوتھی ڈیبیٹ پاسیبل نہیں ہوندی وہ پھر مسئلہ پھر جیڑا پھر جیڑا پھر تمکیاں مالا بھی ہو جاندہ پھی آئے کرتاں گے تو آنو تمکیاں آئیاں جی 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 بالکل بالکل آئیاں اچھا کی تو آنو کہنے بھی جانو مار دینا جان تو آڈے کوڑو مافی میں دوباؤنیاں جا پرچے ہی درجے کرواؤنیاں کہیں دیکھیں دیکھو پہلی کہا تھا یہ ہے میں مافی دی جی تو اسی گھال کر دیا میں سردہ ہی کیا تھا نہیں ہے جیڑے مافی مانگوانا دے چکر چھوئی ہے میں پھر کہنا میں کچھ گلت نہیں لیکھا جی تو آنو سمجھنچ گلتی لگی ہے تو وہ میری گلتی نہیں ہے پڑھو انہوں بچھا رہو وہ گلت نہیں ہے گا وہ تھڑی ہاک دی گالہ لیکھی ہوئی ہے میں چلو ہوں دیتے ہیں کہ خون پا جی کہیں دے ہیں کہ تو مافی مانگا تو ریٹنچ مافی دے تیر 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 انہیں پیسے ہیں ڈیفرمیشن پاوانگے اے کرانگے پھر تو پبلیکلی ویڈیو پاکے مافی مانگیں گا اے کرانگا دباؤنے دیا کوشش آتا ہے بہت نہیں پا جی پر در لینے کیا بھی تو انہوں کسے کسی بھی لگتا بھی پائی اے کر خلاف تو ہو رہی ہے جو کہ رنجیت بابا ہو رہا نے مافی مانگیا انہوں نے کہا مجبوریاں ہو رہ گیا کلاکار نے اسٹیج تے بھی جانا ہندہ کلاکار نہیں ہور طرح نہیں زندگی ہندی ہے شاید رنجیت بابا نے سوچا ہوئے بھئی کہتے اے نہ ہوئے کہ میں چکنا دے بچا جاں بے پکر رہا ہے تیرے نالاں بابا بلا دیا گے با دے بچے لگتا کوئی نہیں ہوندہ اب سر کیتے تو انہوں بھی لگتا کہ نہیں بھی پائی جے مافی مانگیاں کھڑا چھوٹے جانا کھڑے چکر دے بچے پائے ہیں جہاں تسی اڈگ گا ڈولا بھی پائی میں نہیں مانگنی جے تسی کہنے ہوتا پائی کئی جاؤں میں اپنی تھا دے بچے سٹیڈ کردہ دیکھو جی بابا پا جی دا انہیں تینکیو پی انہیں گاہ کے ای چیز لوگوں دے سامنے رکھ دیتی ہے دوستو یہ ویڈیو زبادست مزا ہے اور ان کی باتیں سنکے تو اچھا لگا کیونکہ اس نے جو باتیں کی یہ سب بلکل صحیح کی ہیں کیونکہ اس گانے کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو کسی کو ٹارگٹ بنائے یا کسی کے دھرم کو ٹارگٹ بنائے مرحل یہ ایسے لوگوں نے باتوں کا پتنگر بنا دیا تو کچھ لوگ ہیں جو ہماری بات کرو گے تو ہم بھی بولیں یہ ہیں جو یہ باتیں ابھی چپو جا تستی کیونکہ ایسی یہ لوگ ایسی باتیں دھونڈتے ہیں کیونکہ کہیں سے ان کو سکھ بھئیوں کوئی عذیت دینے کے لیے کوئی بات ملے کوئی ان کا ان کا اپنا مقصد پورا ہو جار میرا حق نہیں ہے اس میں بولنے کا فرحل سچ بولنا ہر ایک انسان کا حق ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی بھی اچھی لگی تو ہمارے چینل سکسکرائب کیجئے اور ان کے چینل پہ ویزٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ اس ویڈیو کا لینک آپ کو نیچے ملے گا اجازہ چاہوں گا اللہ